جی آج ہم بنائیں گے ایک ہی برتن میں یعنی کہ ون پورٹ شامی کباب بیف شامی کباب بہت ہی مزے کے اور بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں آپ بنا کے بہت خوش ہو جائیں گے اور آپ کی فیملی کھا کے بہت خوش ہو جائیں گے جھڑ پٹ سے بن کے ریڈی ہو جائیں گے آپ میرے ساتھ رہیے گا اور آئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میں بناؤں گے شامی کباب السلام علیکم امید ہے ٹھیک ہوں گے ہزبن کو پسند ہیں جی بیف کے شامی کباب تو انہوں نے کہا فرمائش کی کہ بیف کے شامی کباب بنا تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے قربانی کا گوشت تو تھائی تو میں نے کہا چلو شامی کباب بنا لیتے ہیں ویسے بھی ایمان جو ہے وہ نہیں کھاتی بیف اس طرح سے کیمہ بڑے شوق سے کھاتی ہے تو میں نے کہا کہ شامی کباب وہ جو ہے بڑے شوق سے کھا لیتی تو میں ان کا شامی کباب بھی بناتے ہیں تو دال جو ہے چینکی میں نے صبح سے بھی گو دی تھی تو اب میں نے گوشت اور دال ڈال دیا ہے اور پیاز بھی بڑا بڑا کٹ کر کے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے لگانا ہے پریشر اور اس لئے کوئی اس میں نئی کے باری کٹ کر کے ڈالیں بس رفلی جو ہے وہ چوب کر کے اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی لیسن ادھرک اور ہری میرچوں کا پیسٹ ٹھیک ہے اور یہ ڈال دیں گے اور بہت ہی مزیدار یہ بن کے تیار ہوں گے اور ایک ہی برطن میں بن کے تیار ہو جائیں گے کوئی آپ کو دوسرے برطن گند کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ میں ڈالوں گی اس میں شان کا شامی کباب مسالہ یہ بہت ہی اچھا ہے یہ کوئی سپانسر نہیں ہے لیکن میں یوز کرتی ہوں تو اس لئے بہت اچھا ہے تو بس میں نے شان کا مسالہ اس میں ڈال دیا ہے میں نے ڈالے ہیں دو پیکٹ اور اب میں اس میں لگا دوں گی پریشر پریشر میں لگوں گی اٹھارہ منٹ کے لئے کیونکہ گوش جو ہے وہ میرا فریز ہے اور اٹھارہ منٹ میں بھی اچھی طرح سے یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا اور اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کی بھی بتاتی چلوں کہ جو میری پیارے سبسکرائبر ہیں تو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کبھی سبسکرائب کرتے ہیں کبھی انسبسکرائب کر دیتے ہیں جب سبسکرائب کرتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں لیکن جب انسبسکرائب کرتے ہیں ہم تھوڑ سے سیڈ ہو جاتے ہیں بھئی اگر سبسکرائب کر دیا ہے تو پھر انسبسکرائب کیوں کرتے ہیں آپ لوگ تو دیکھ لیا کریں نا ویڈیو تو ایسے میں ہم خوش ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے یہ مسالہ بلکل بن کے پرفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے پانی میں نے تقریبا اس میں ڈیڑھ گلاس ڈالا تھا زیادہ نہیں ڈالنا نہیں تو پھر اگر بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے تو پھر کباب بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں ان کو کرنا تو میں نے اسی کے اندر اس کو کر لیا تھا ککر کے اندر ہی کیونکہ اتنے سوفٹ ہو جاتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ چوپر میں ڈال کے کریں یا کسی کونڈیڈنڈے میں ڈال کے کریں تو بس جی ان کو اس کے بعد کرنے کے بعد میں نے اب اس کو نکال لیا ہے ایک باول میں اور اس میں ڈالیں گے خوب سارا ہرہ دھنیا اور ساتھ میں ڈال دوں گی پیاس پیاس کا میں نے پانی نکال لیا تھا کیونکہ پیاس جو ہے نا وہ شامی کباب میں کچھے پیاس بہت مزے کے لگتے ہیں ہری مرچیں ڈالنی ہے تو ڈالنے میں نہیں ڈالوں گی ایمان کی وجہ سے اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا ایمان کبھی جو ہے جب مرچیں کم ہو تو کہتی کہ ممہ سپائسی نہیں ہے پھیکا ہے اور کبھی مرچیں زیادہ ڈالوں تو کہتی کہ ممہ بہت سپائسی آپ نے بنا دیا ہے ویسے اس بچے کا بھی پتہ نہیں نہ لگتا ہے انسان کیا کرے تو آپ نے ڈالنی ہے تو آپ ڈال لیجئے گا ویسے مجھے تو شامی کباب تھوڑے سپائسی ہی اچھے لگتے ہیں تو اچھا میں کہہ رہی تھی کہ مجھے تقریبا سال ہونے والا اپنا چینل بنائے ہوئے اور یقین کریں ابھی تک ہزار سبسکرائبر ہی پورا نہیں ہو رہا اور سوچ کے اتنی شرمندگی ہوتی ہے تو میری بیٹی کہتی کہ ممہ پیشنز رکھیں نا کیا ہو گیا ڈکی بھائی کو دیکھیں ان کو کتنا ٹائم لگا تھا تو میں نے کہا بیٹا ڈکی بھائی جیسا فیم تو مجھے نہیں چاہیے اور ڈکی بھائی جیسے بولتے ہیں نا اتنی جوش کے ساتھ اور یقین کریں ایسا جوش جو ہے نا مجھے صرف غصے میں یہا رہا ہوتا ہے ویسے مجھے یہ جوش نہیں آتا نا اتنی انچی آواز پر بولنے کا تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں اب ہم بنا لیں گے اس کی ٹکیاں جیسے مرضی شیپ دے لیں چھوٹی دے لیں بڑی دے لیں اچھا میں نے انڈا بھی ایڈ کر دیا تھا وہ والی ویڈیو نہیں بن سکی سم ٹائم ہوتا نا جیسے ہمیں لگتا ہماری لائف رکھ سے گئی ہے اور میں نے اپنی طرف سے وہ ریکارڈ کر دیا تھا لیکن پتہ نہیں کہ وہ ریکارڈنگ ہوئی نہیں اور وہ کی کیمرہ رکا ہی رہا لیکن خیر اس میں انڈا بھی جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو انڈا میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اچھے سے مکس کر کے اب ہم شیپ دے لیں گے جیسے مرضی شیپ دے لیں چھوٹی بڑی موٹی پتلی جیسے مرضی آپ دے لیں جو آپ کو پسند ہے نا آپ اس طرح سے دے لیں ویسے میری ہزبن کو تھوڑے چھوٹے سائز کے پسند ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑے سائز کے ناب بنایا کرو تو اچھا جب ہمارے گھر کوئی فنکشن ہو کوئی شادی ہو یا کچھ ہونا تو ہم جب لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں گیسٹ کے تو اتنے گیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں فور تھاؤزن فائف تھاؤزن تو ہم شاٹ لسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یالہ اتنے اور لیکن آپ یقین کریں کہ ہزار سبسکرائبر ہی پورا ہو کے نہیں دے رہا تو میں نے کہا جب ہزار سبسکرائبر ہی پورا نہیں ہو رہا تو واش ٹائم چار ہزار کیسے پورا ہوگا بہت مشکل تاسک ہے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجئے ہماری ویڈیوز دیکھا کریں تو یہ دیکھیں میں نے ساری بنا کے ریڈی کر لی ہے اور یہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور اس طرح سے میں نے ان کو بنا لیا ہے اور آپ یقین کریں کہ پتہ ہی نہیں لگا کہ جھٹ پڑ سکی کیونکہ کوکر میں میں نے پریشر لگایا اور اتنی جلدی اور اتنی ایزی لی tensor یہ بن کے ریڈی ہو گئی ہیں تو یہ سارے یہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو کیسے پیک کروں گی اور کیسے میں ان کو فریز کروں گی یہ بھی میں سارا پروسس آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے کر کے رکھتی ہوں اور بہت ایزی ہو جاتا ہے فریز ہونے کے بعد ان کو نکال کے یوز کرنا اور کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی ہے تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پلیز آپ جو ہے نا ہمارے چیز اچھا اے کہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب جو ہے نا وہ ہمیں سجیشنز دے رہا ہوتا ہے کہ میرے جو تھامنیل ہیں نا وہ میری ہزبن بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ہمیں دے رہا ہوتا ہے کہ جی تھامنیل چینج کریں یا ٹائٹل چینج کریں تو جب وہ اس طرح سے کہہ رہا ہوتا پھر میں اپنی ہزبنٹ سے کہتی ہوں نا کہ تھامنیل چینج کر دیں کیونکہ میرے پاس اتا ٹائم نہیں ہوتا گھر کے کام بھی ہوتے ہیں کوکنگ بھی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ چینج کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ایک ہی دفعہ بنوالیا کرو تو میں نے کہا بھی میں تو نہیں کہہ رہی نا آپ یوٹیوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھامنیل چینج کریں تو میں نے کہا بنا دیں تو یہ بھی بڑی پرابلمز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مزا آتا ہے تب ہی تو ہم لوگ بناتے ہیں تو اچھا اب میں جو ہے میں نے زپر بیگ لے لیا ہے تو اس کے نیچے میں نے بٹر پیپر رکھا ہے اچھا ضرور رکھیں بٹر پیپر نہیں تو جب یہ آپس میں چپک جاتے ہیں اگر آپ ایسے رکھتے ہیں تو یقین کریں بعد میں جو اتنا مشکل ہوتا ہے ان کو الگ کرنا کہ بس میں بتا نہیں سکتی آپ کو تو اس لئے میں بٹر پیپر رکھتی ہوں تو بہت ایسی ہو جاتا ہے اچھا اگر آپ اخبار کا یا کوئی ریجسٹر کاپی کا پیپر رکھیں گے وہ بھی صحیح نہیں رہتا وہ بھی ساتھ چپک جاتا ہے اور وہ بھی بہت پرابلم کرتا ہے جب بالکل ساتھ چپک جاتا ہے پھر وہ کباب کے اوپر سے الگ ہی نہیں ہو رہا ہوتا تو اس طرح سے بٹر پیپر بہت ایسی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ون بائی ون کر کے رکھ دوں گی اب اس کے اوپر جو ہے میں ایک اور بٹر پیپر رکھوں گی اور پھر اس کے اوپر میں سارے شامی کباب رکھ لوں گے اور اس طرح کر کے میں ون بائی ون کر کے سارے اپنے شامی کباب کمپلیٹ کر لوں گے اچھا جب آپ بنا لیں فرمایش پوری کر لیں سپیشلی ہزبن کی فرمایش پوری کر لیں تو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب میں ان کی کوئی فرمایش پوری کروں اور دوسرا یہ ہوتا ہے اور جب اچھے بنی ہو مزے کے بنی ہو جب تعریف سننے کو ملتی تو اور دل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ہماری جو محنت ہے وہ ساری وصول ہو جاتی ہے تو اس لیے تو یہ دیکھیں سارے ہو گئے ریڈی تو اس طرح سے کر کے میں ون بائی ون کر کے ان کو اوپر کر کے فریز کر دوں گے اس طرح سے کر کے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ہم یوٹیوبرز ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو بڑا یہ ٹاسک ہوتا ہے اچھا وہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنی وہ چیز نہیں ہے ہمیں لیکن بس ایک شوق ہو جاتا ہے جب آپ بناتے رہتے ہیں آپ کے ویوز اچھے آ رہے ہیں آپ کے سبسکرائبر آ رہے ہیں آپ کو کمنٹس آ رہے ہیں تو آپ کو ویسے خوش یہ ہوتی ہے آپ کو اچھا لگتا لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ یقین کریں بہت مشکل کام ہے بہت مشکل ٹاسک ہے جب آپ ویڈیوز شیوٹ کرتے ہیں پھر آپ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو لگانا کرنا آپ کا اچھا خاصہ اس میں ٹائم جو ہے وہ جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی سارے میرے ہو چکے ہیں تو اب یہ فریز ہو چکے تھے اور یہ اس دن کی نئی سیکنڈ ایک کی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے سارے کباب جو ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے فریز ہو گئے ہیں تو اب جو ہے نا ہم اس کو کھولیں گے اور ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو اوپن کرتی ہوں اور اس کے سامنے جو ہے نا یہ اچھے خاصے فریز ہو گئے ہیں تو جو میرا فریز ہے نا وہ ماشرہ اچھی کھولیں کر رہا ہے اچھا آپ چاہے تو ٹری میں بھی آپ رکھ کے کر سکتے ہیں دیکھیں کیونکہ میری فریز چھوٹی اس میں ٹری آنی نہیں تھی تو اس وجہ سے پلیٹ میں بھی میں نے نہیں رکھے تو اس طرح سے کر کے جب میں نے رکھے ہیں نا تو پھر وہ ایزی لی جو ہے نا وہ فریز ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کی فریز بڑی ہے ٹری آتی ہے تو آپ اس طرح ٹری میں نا بٹر پیپر لگا کے ون بائی ون کر کے آپ اس میں رکھ دیں اور جب یہ فریز ہو جائیں تو پھر آپ نے جیسے مرزین کو فریز کرنا ہے نا کر لیں تو یہ اب میں نا ون بائی ون کر کے یہ تنے میں فریز ہو گئے نا یہ رکی نہیں رہی دہو دہو بھاگ رہے ہیں تو یہ ون بائی ون کر کے جو ہے نا میں ان کو الگ کر لوں گی میں ان کو نکال لوں گی کیونکہ اب یہ فریز ہوئے میں ہیں تو اس لیے انہوں نے آپ کہیں نہیں جانا کوئی نہیں ٹوٹنا تو اس لیے آپ جیسے مرزی جو ہے نا ان کو نکال لیں اور ان کو جو ہیں وہ الگ کریں اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ شامی کباب بنے ہوئے ہونا تو اگر کھانے میں کچھ نہیں بھی ہے نا یا آپ نہیں بنا سکے ہیں یا لیٹ ہو گئے ہیں تو چلو جی فٹا فٹ نکالو جی شامی کباب وہ کرو فرائے اور یا تو ان کو رول بنا لو بچوں کو رول بنا کے دے دو یا خود کھالو یا جو ہے نا ویسے یا بنا لو چٹنی کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ جو ہے نا کھایا بھی جاتا ہے اب کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہو نا ایمان نے نہیں کھانی یا ایمان کا دل نہیں یہ کوئی اس طرح کی ویجٹیبل بنی ہے جو ایمان نہیں کھاتی ہے تو بس ممہ مجھے کباب بنا دے تو پھر میں اس کو کباب بنا کے دے دیتی ہوں یا سم ٹائم رول بنا کے دے دیتی ہوں روٹی کے اندر رول اور پھر سات پیاس کھیرے وغیرہ نا کاٹ کے مکس کر کے اس طرح سے کر کے دیتی ہوں تو بڑے شاک سے نا وہ کھا لیتی ہے تو یہ دیکھیں جی میری سارے ہو چکے ہیں یہ سارے جو ہے نا یہ ہم نے الگ کر لیا گی دیکھیں ایسے ساتھ چپک جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے ایزلی یہ ہو جائیں گے اور ریشہ چیک کریں کیسے ریشیس میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی سارے جو ہے یہ میں نے الگ کر لیا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کو اب میں کیسے فریز کروں گی اچھا دو طریقے ہیں دو طریقوں سے جو ہے آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں اور پہلا طریقہ میں بتاؤں گی کہ آپ کوئی بھی کنٹینر لے لیں ٹھیک ہے آپ کنٹینر اس کے نیچے بے شک آپ کچھ بھی مت رکھیں لیکن میں جو ہونا وہ بٹر پیپر رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ نہ بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ انہوں نے یہ فریز ہو گئے ہیں تو انہوں نے آپ جو ہے آپس میں بلکل بھی نہیں جی پکنا بڑے ایزلی یہ الگ ہو جائیں گے تو اس طرح سے کر کے میں سارے جو ہے وہ کنٹینر کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ ون بائی ون کر کے رکھ دوں گے ٹھیک ہے اچھا میں سموز سے بھی اگر بناتی ہوں یا رول میں بناتی ہوں ان کا بھی یہی طریقہ ہے میں ان کو بھی ایسے ہی فریز کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ون بائی ون کر کے میں سارے جو ہے نا یہ اس میں رکھ دوں گے تو اچھا میں ویڈیو کی بات کر رہی ہوتی تو میرا جو مین مقصد ہے نا ویڈیو بنانے کا وہ میں اپنی امی کے لئے بناتی ہوں میں جب پاکستان سے آرچ تو میری امی کا چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے جس طرح سے وہ رو رہی تھی تو میں کہتی ہوں کہ چلو میری ویڈیوز دیکھتی نا جب گھر میں ٹی وی لگا کے تو تھوڑا سا ان کو تسلیح ہوتی ہوگی کہ وہ خوش ہوتی ہوں گی دیکھ کے کہ بیٹی کو چلتا پھرتا آتے جاتے تو خوش ہی ہوتی ہوگی تو ہم تو بہت میس کرتے ہیں بات ہوتی ہے ویڈیو کال پہ بھی بات ہو جاتی لیکن وہ چیز تو نہیں ہوتی نا کہ آپ بہت میس کرتے ہیں ہر ٹائم میس کرتے ہیں خاص موقع جب آتے ہیں عیدیں آتی ہیں تب بھی آپ بہت میس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مین مقصد جو تھا وہ میرا اپنا چینل بنانے کا تھا تو یہ دیکھیں اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں زپر بیگ میں اور یہ ڈال کے میں ان کو رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آگئے ہیں جیسے مرضی آپ ڈالیں انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں جانا اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں پورے زپر بیگ میں ایسے ڈال دیتی ہوں ٹیک ہے اور اس طرح سے ڈال کے لیکن میں زیادہ زپر بیگ میں ہی رکھتی ہوں میرے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ میری جو فریچ ہے وہ میڈیم سائز کی تو اس لئے پھر باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو مجھے تھوڑا سا مینج کرنا ہوتا ہے تو اس لئے میں زپر بیگ میں ڈال کے رکھتی ہوں میں کنٹینر نہیں رکھتی کیونکہ کنٹینر پھر آپ کو پتا ہے کہ جگہ زیادہ لیتے ہیں تو جی یہ میں نے اس طرح سے ڈال دی ہیں تو اب آئیے آپ کے ساتھ ہی فریچ میں بھی رکھتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں تو اس طرح سے کر کے لیکن میرے ایزی لی آ جاتے میرا ایک ہاتھ ہے ایک میں کیمرہ ہے تو اس وجہ سے مشکل ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں میرے کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور اس طرح سے یہ آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں اور اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور چھپا دیں گے یہ چلیں میرے تیار ہو گئے ہیں کباب ضرور بنائیے گا ضرور انجوائی کیجئے گا اور اگر اب تک میرے ساتھ ہیں تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ